سنکر صاحب میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر بھی کرنے دی مجھے جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے غلط باتیں کرتی ہیں میری کسی سے کوئی لڑائی ہے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں میں آج آپ کے صاحب نے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹبیلٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحیح ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑی نہیں سکتے جب ایلیٹ کرپشن پر لگی ہوئی ہے وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک پر ترقی کرے گا ہم جب آپ جب آپ کسی کو پر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر کوئی دوزار دو کا فلیٹ ڈکلیر ہوا ہے مجھے انہوں نے سپریم کورٹ پر چھے کیسز کر دیئے میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ پر دو کیسز کیے کبھی میں نے کہا میں جواب دے تھا میں جب وہ فلیٹ لیا تھا میں کہ ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا میں تو جواب دے ہی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا اس کے باوجود دس مہینے میں سپیکر ساتھ جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیئے چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے موکیجز دکھائے کتنے کدھر سے پیسہ آیا موکیج پہ کتنا گیا کب وہ موکیج دیا فلیٹ کٹ بکا بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے آپ کو پتہ سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جراب آپ بتائے ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے وہ بیوی نے ایمیل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھا انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے بینک سٹیٹپنٹس نکال کے دی پندرہ سال پرانی جو میرے ٹرانسیکشن بیوی کے ساتھ تھا منی ٹریل دی سارا سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمیائی کا باہر سے پاکستان لے گیا ہے اس کی منی ٹریل دی اس کے سپیکر صاحب کو کوئی میں نے کمال نہیں کیا یہ ہر اس ملک میں جس میں جنرل ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہ امانت دار ہوتا ہے وہ پپلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا نیب تو پرانی ہے 90% کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں ہروں سے مجھے پڑتی ہیں کسی دن آپ دیکھیں عمران تھان نے یہ کر دی وہ کر دی دیکھیں سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشنی جاتے ہیں ڈیبیٹ سب سے جو سب سے امپورٹن چیز دیموکریسی کے کاؤنٹوبلیٹی اور میرٹ کے بات تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسلس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح تو بھل دیکھنا اس کی بسپیٹ ساب میں نے تو نہیں نیب دینا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈمنٹل پرنسپل یہ ہے کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ اپنی ویلت کا یا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو باقی کیوں دیں گے آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھ فش روٹس جب اوپر سے خلاف ہوتا ہے سارا معاشر نیچے تک دباہ ہو جاتا ہے کرپشن کے کرپشن کا سپیکر صاحب نمبر وان پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیویلپنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں ہی جیبوں میں چلا جاتا ہے نمبر دو پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ راکھ سکتے وہ آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں لیکر صاحب میں اپنی اپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ میں کچھ بدلانی نہ چاہتا ہوں میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ نے اس کو اتنی نیمتیں دیئے ہیں اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دیئے لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لاؤ جب تک رول آف لاؤ اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹ امیلٹی نہیں ہوگی ہم بھی وہی سارے بنانا ریپپلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے بھی لوگ ہوگا